اگر آپ نے صحیح پوچھا یہ دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ ہماری آبادی کا ایک بیشتر حصہ جس میں ہمارے تعلیمی آفتہ بچے اور بچیاں شامل ہیں جو عرصہ دراز سے میں یوں کہوں گا کہ بلکہ بیس سال سے پچیس سال سے کچھ ہمارے بچے بچے ہیں جو ابھی بھی یومیا حجرت پر یہاں کام کر رہے ہیں اگر جناب بخاری صاحب نے یہ ایشو اٹھایا گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ آندریبول پرینسٹر آف انڈیا جناب موڈی صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھانے کی بات کہی اور یہ زوردار مطالبہ کیا کہ ان کی سرویسز کو باقاعدہ کیا جائے مجھے بتائیے جو لوگ آج تک یہاں اقتدار میں رہے انہی کی وجہ سے یہاں پر ان کی تعداد بڑھ گئی ہے انہی لوگوں نے ان کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے ووٹ بنک بہتر بنانے کے لیے ان ایسے نوجوانوں بچوں اور بچوں کا یہاں پر استحصال کیا ان کو مختلف ڈپارٹمنٹوں میں عارضی لگا کر خود اپنے گھر بنائے اس کا یہ آج تک بھی ابھی حساب نہیں دے رہے ہیں لیکن جو کام بخاری صاحب کرنا چاہتے ہیں جو کام بخاری صاحب کی قیادت میں اپنی پارٹی کی قیادت کرنا چاہتی ہے اس کے لیے انگلیاں کھڑا کرنا اس کے لیے سوال کھڑا کرنا میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان بچوں اور بچوں کو وقت وقت پر ووٹ کا استعمال کر کے سیاسی استحصال کر کے اپنے لیے ووٹ مانگا ان سے اور ان کو مختلف محکموں میں ڈال کے آپ نے ان کو دربدر کر دیا اگر ہماری قیادت آج شدت کے ساتھ جدت کے ساتھ حکومت ہند سے اپنے پرائی منسٹر سے یہ مضاربہ کرتی ہے کہ ان کی سرویسز کو باقاعدہ بنایا جائے ایک لاکھ کے قریب ہمارے بچے ہیں جو اس وقت عارضی طور پر کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی چار دن پہلے ایک بچہ بجلی کے کھمبے پہ عویزان تھا مرا ہوا کیا ان لوگوں کو یہ شرم نہیں آتی ہے کہ جو آج انگلیاں ہٹاتے ہیں کہ بخری صاحب دلویج رو کی بات کیوں کرتے ہیں پھر کس کی بات کریں ہم تو ہر وقت یہ بات کرتے رہیں گے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے روزگار ملے عزت سے روزگار ملے تاکہ یہ بھی اپنا گھر چلا سکیں جس طرح یہاں پر کروڑوں بلکہ کھرموں کا گفلہ کیا گیا جب ہم یہ بات کرنے پر آئیں گے ستھر سال میں یہاں کے لیڈو نے کیا کیا اس کا حساب میں چاہتا ہوں گامنٹ آف انڈیا سے درخواست کرنا ہوں کر رہا ہوں کہ ایک کیمشن بٹھائیے اور ان لوگوں سے حساب لے لیجئے ان کو بتائیے کہ آف نے اپنے وقت میں یہاں نوزمانوں کا استحصال کیوں کیا اور آج بخاری صاحب کو ہر علاقے سے شاباشی مل رہی ہے کہ انہوں نے دل رکھ کے یہ بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو بچوں کو جو روزگار ملا ہے عرضی ملا ہے اس کو مستقل بنیاد پر کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی انشاءاللہ اپنی زندگی اچھی طریقے سے اور عزت سے بسر کر سکے